پھر ایمان لائے پھر کفر کیا یعنی ظاہر کیا انہوں نے اپنے آپ کو کہ ہم مومن ہیں اور پھر کفر پر ہی رہے اور پھر جب دیکھا کہ ایمان واقعوں کا پدھلہ بھاری ہو رہا ہے پھر ان کی طرف آگے اور ایمان کو ظاہر کرنے لگے اور پھر دیکھا کہ اب کافروں کا پدھلہ بھاری ہے پھر ان کی طرف چلے گے اور پھر ایسے گے کہ اب واپس نہیں آئے سمزداد و کفرہ پھر کفر کے اندر وہ پھڑتے ہی چلے گے اب آخر وحتالہ منافقین کی سزا کو بیان فرما رہا ہے اور اسی طریقے سے ان کی اور جو خواستے تھی ان کو بیان کیا جا رہا ہے سب سے پہلے ان کی سزا کو بیان کیا جا رہا ہے بشیر المنافقین بِعَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا بشیر المنافقین آخ خوش خبری سنا دیجئے المنافقین منافقوں کو بِعَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اس بات کی کہ لهم عَذَابًا عَلِيمًا ان کے لئے گردنار عذاب ہے اور عذاب کی تفسیر آمی آرہی ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْءِ الْأَسْفَلِ مِنَ اللَّارِ کے منافقین جہنم کے سخصے نجلے درجے میں ہوگی اب منافق ہیں کون ان کی پہچان کیسے ہوگی اس کو بیان کیا جا الَّذِينَ يَتَّخِدُونَ الْكَافِرِينَ جو بناتے ہیں کافروں کو نافرمانو کو اولیاء دوست مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کو چھوڑ کر ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں جو اللہ کا دشمن ہے تو ایک طرف اللہ کا دشمن ایک طرف اللہ کا دوست ہے تو جو اللہ کا دوست ہے اس کی دوستی تو اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہونی چاہیے نہ کہتا کہ دشمنوں کے ساتھ ہمارا کوئی دوست ہو اور ہمیں کہتا ہوں کہ میں آپ سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں مجھے آپ بڑے پیارے لگتے ہیں اور پھر میرا ایک دشمن ہے اس کے ساتھ وہ جاتا ہے اور ملتا جوتا ہے اس کے ساتھ بیٹھتا ہے تو آپ بتائی میں مان لوں گا یہ میرا دوست ہے نہیں میں تو یہ سمجھوں گا یہ تو آپ صرف آیا ہے اس لئے آپ نے کسی مقصد اور غرض کے تحت آیا ہے اس کی دوستی میرے ساتھ نہیں اگر میرے ساتھ اس کی دوستی ہوتی تو میرے دوستوں کے ساتھ اس کی دوستی ہوتی پھر میرے دشمنوں کے ساتھ اس کی دشمنی ہوتی ان کے ساتھ دوستی نہ ہوتی تو جو اللہ کا دوست بننے کا دعویٰ کرے پھر اس کی دوستی کافروں کے ساتھ ہو نافرمانوں کے ساتھ ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہو تو اس کا وہ دعویٰ کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں جھوڑا ہے وہ دعویٰ اس کا سچا نہیں ہے اللَّذِينَ يَتَّخِدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَا مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ جو يَتَّخِدُونَ بناتے ہیں الْكَافِرِينَ مُنَافِقُونَ کو یا کافروں کو نافرمانوں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کر معلوم ہوا ایمان والوں کی دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس کی دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہے یا نافرمانوں کے ساتھ ہے تو وہ آدمی کے چارڈ ڈال سے پتا چلتا ہے جس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے جس کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ خلق اس کے طریقہ کار کو اپناتا ہے وہ اس کو اپنے لئے زندگی میں آئیڈیت بناتا ہے نمونہ بناتا ہے جس کو دوستی ہوگی رسول پاکس صلو اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ زندگی میں اپنے لئے نمونہ اور آئیڈیت کس کو بنایاں گا محمد عربی صلو اللہ علیہ وسلم کو بنایاں گا وہ کسی یہودی اور عیسائی کو اپنے لئے آئیڈیت نہیں بنائے گا وہ کسی خلاڑی کو یا کسی اور ایپٹر کو یا کسی اور کو جو ہے وہ اپنے لئے آئیڈیت نہیں بنائے گا اس کی زندگی کا جو رکھ ہوگا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا اور اس کے ہر عمل سے ظاہر ہوگا کہ یہ غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اس کے کھانے پینے سے اسی طریقے سے اس کے چلنے کرنے سے اس کے پہنے سے اس کی شکل و صورت سے اس کی دن و رات کی دماغت و حرکت سے یہ ظاہر ہوگا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے ان سے محبت رکھنے والا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے پھر دعویٰ تو ہے محبت کا لیکن دلیل اس کے پاس نہیں ہے اسی کو کہا تَعْسِلِ الٰہَ وَأَنْتَ تُذِرُ عُبَّهُ تَعْسِلِ الٰہَ وَأَنْتَ تُذِرُ عُبَّهُ تو پروردگار کی نافرمانی کرتا ہے اس کے حکموں کو توڑتا ہے اور محبت کو ظاہر کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے نہیں تَعْسِلِ الٰہَ وَأَنْتَ تُذِرُ عُبَّهُ فَإِنَّا هَذَا مَحَالٌ فِي الْبَدِیلِ کہ یہ چیز محال ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے ظاہر ہے بالکل یہ بات ظاہر ہے کہ ایک آدمی محبت کا دعویٰ کرے اور پھر محبوب کی نافرمانی کرے جھوٹا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے اگر تیری محبت سچی ہوتی تو پھر تم ضرور اس کی اطاعت کرتا اس کی فرما برداری کرتا کیوں فَإِنَّا الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِحِغُوا فَإِنَّا الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِحِغُوا اس لیے کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کا پیروکار ہوتا ہے وہ محبوب کے پیچھے چلنے والا ہوتا ہے وہ محبوب کے ہر مطلو حرکت کو دیکھتا ہے اور ویسے ہی بننے کی کوشش کرتا ہے جیسے ہمارے بچ جوان ہوتے ہیں ان کو کسی کھلاڑی سے محبت ہو جاتی ہے کسی کے کوئی اچھا لگتا ہے ان کو بس پھر وہ اسی طریقے سے ساری مطلو حرکت کرتے ہیں ان کے بابوں کا سٹائل بھی ویسے ہی ہوگا ان کا نباس بھی ویسے ہی ہوتا ہے اسی طریقے سے ان کا چلنا کرنا ساری چیزیں جو پوری زندگی کا سٹائل ان کا اس کھلاڑی کی طرح ہو جاتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس کے ساتھ محبت ہے تو جس کو محبت ہوگی محمد عربی صلو اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر اس کی زندگی سے یہ ظاہر ہوگا اس کے نقل و حرکت سے یہ ظاہر ہوگا کہ یہ محمد عربی صلو اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ تو ہے لیکن دلیل اس کے پاس نہیں ہے مناقبوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں من دون الممنی ایمان والوں کو چھوڑ کر ایمان والوں کی دوست ایمان والوں کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے ایمان والوں تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہے تمہارا دوست تو اللہ ہے اور اللہ کا حصول ہے اور وہ مومن ہیں جو نماز پڑھنے والے اور زکاة ادا کرنے والے ہیں یعنی ایمان والوں کے ساتھ یہ دوستی ہو تو کن کے ساتھ ہو جو نیکوکار ہوں جو اللہ کے مطی اور فرما بردار ہوں ان کے ساتھ دوستی کیوں اس لئے کہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور دوستی کا اثر ہوتا ہے اچھوں کے ساتھ دوستی ہوگی اچھوں کی مجلس ہوگی اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے اچھے بن جائیں گے اور بروں کے ساتھ رہیں گے تو برے بن جائیں گے اچھوں کی سہبت تمہیں بھی اچھا بنا دے گی اور بروں کی سہبت تمہیں برا بنا دے گی اس لئے دوستی کس کے ساتھ ہے ہماری یہ دیکھنا ضروری ہے نیک لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی تو بس نیک بن جائے گے یا ایوہ اللہین آمنو تقو اللہ وکونو مرصادقین ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ رہو سچے کون ہیں یہی اللہ کے دوست اور یا اللہ اللہ والے ان کے ساتھ رہو ان کے ساتھ رہو ویسے ہی تم بھی بن جاؤ گے اور اگر گندے لوگ ان کے ساتھ رہو گے پھر ان کی گندگی کا اثر تم پر آئے گا جیسا کہ روایات میں اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے ایک بات سمجھائی کہ اچھے دوست کی مثال افتار کی ہے اتن فروش کی ہے خوشبو بیچنے والے کی ہے تم اس کے پاس جاؤ گے یا تو وہ تم کو حدیعے میں دے دے گا خوشبو اگر حدیعے میں نہیں دی تم اس سے خرید ہوگے اور اگر نہ حدیعے میں دی نہ خرید ہوگے جب تک وہاں رہو گے خوشبو آتی رہے گی اسی طرح کسی اللہ والے کے پاس جاؤ گے کسی عالم کے پاس جاؤ گے تو یا تو وہ ادھر سے کوئی اچھی بات آگا آپ کو بتائے گا اگر اس نے نہیں بتائی آپ کچھ پوچھو گے اور اگر نہ اس نے بتائی نہ آپ نے پوچھا تب بھی جب تک وہاں پر رہو گے تو تمہارے دل کی کیفیت الگ رہی گی اور اس کا کچھ نہ کچھ اس کی نیکی کاثر تم پر پڑتا رہے گا اور برا ہم نشین برا دوست اس کی مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لی کہ جیسے لوہار ہوتا ہے اس کی بھٹی جل رہی ہے اس کے پاس جا کر بیٹھو گے تو چنگالی مرے گی اور آپ کے کپڑوں پر گرے گی کپڑوں کو جلا دے گی اگر ایسا نہیں ہوا تو دھونا تو کہیں گیا نہیں ہے وہ تو ضرور تمہیں پہنچے گا اور لگے گا تو کہا برے ہم نشین کے پاس جاؤ گے وہ کوئی بری بات تمہیں بتائے گا کوئی برا کام کرنے کیلئے تمہیں کہے گا یا اس کی کوئی بری نقل و حرکت ہوگی اس کو تم دیکھو گے اس کا اثر تم لے لوگے اگر یہ نہیں ہوا تو کم سے کم جب تک اس کے پاس تم بیٹھو گے وہ اللہ کے نزدیک مبغوظ ہے تو وہاں اللہ کی رحمت نہیں بلکہ لانت برس رہی ہوگی اس کا اثر تم پر بھی ضرور پڑھیں اس لئے اچھوں کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے بروں کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس کن کے پاس کہنیوں کے پاس نا فرمانوں کے پاس کیا تلاش کر رہے ہیں وہ وہاں پر عزت تلاش کر رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ رہیں گے ان کے ساتھ ہماری دوستی ہوگی تو ہمیں عزت ملے گی ان کو ہم اپنے لیے زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں گے تو ہمیں عزت ملے گی وہ میرا بھائی جو شریع سے دور زندگی بسر کر رہا ہے اور کسی یہودی اور کسی عیسائی کو اپنے لیے آئیڈیل بناتا ہے اس کی طرح کھاتا پیتا ہے اس کی طرح پہنتا ہے اس کی طرح چلتا پھلتا ہے اس کی طرح اس کی نگل و حرکت ہے وہ یہ سمجھتا ہے شاید اس میں مجھے عزت ملے گی نہیں رب کعبہ کی قسم اس میں عزت نہیں ہے اس بھی ہے کہ ان کے پاس خود عزت نہیں ہے ان کے پاس خود عزت نہیں وہ خود زلیل ہیں اور جب خود زلیل ہیں تو ان کے پاس عزت مل سکتی ہے ان کے پاس عزت نہیں ملے گی یہ تو جانوروں کی طرح ہے وہ جو رب کو نہیں پہچانتے ہیں اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں وہ انسانی شکلوں میں جانور بھوم رہے ہیں انسان وہ ہے ہی نہیں اللہ نے بیان فرمایا ان کے پاس دل ہیں اللہ کے دیئے ہوئے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں اپنے رب کو نہیں پہچانتے ہیں اپنے مالک کو نہیں انہوں نے پہچانا تو کیا خات ان کے پاس عزت ہوگی نہیں ہوگی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہے وہ کان ہے وہ سنتے نہیں ہیں حق کو اس سے یہ جانوروں کی طرح ہیں بلہم اول بلکہ جانوروں سے بھی گے گزرے ہیں کیوں اس لئے کہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے وہ کتا ہمارے گھر کے جو باہر ہوتا ہے اس کو ہم گھوٹی کا کوئی ٹکڑا ڈالتے ہیں جب ہم آتے ہیں وہ اپنی پونچ کو ہلا کر ہمارا اس کے اقبال کرتا ہے وہ پہچانتا ہے اور اگر کوئی غیر آ جائے تو بھوکنا شروع کر دے گا وہ بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے وہ گھوٹا جس کو ہم تھوڑا سا چارہ دیتے ہیں کہا گھوٹا بلکل مجمع کے اندر یعنی دشمن کی سفوں میں بجھ جاتا ہے گھوڑا تمہارے کہنے پر پھر بتایا لیکن انسان اپنے رب کا بڑا ہی نہ شکر ہے یہ اپنے مالک کو بھول جاتا ہے اس نے دل دیا سوچنے والا اس نے آنکھیں بھی دیکھنے والی اس نے کان دیے سننے کے لیے اس نے زبان بھی بولنے کے لیے لیکن نہ ہی اپنے رب کو پہچانتا ہے نہ اس کی باتیں سنتا ہے نہ اس کی قدرت کو دیکھتے دور و فکر کرتا ہے نہ زبان سے اس کی تاریخ ہی کرتا ہے بلکل تو یہ اس میں اور جانور میں کوئی بلکہ جانور سے بھی یہ گیا گزرا ہے بتایا وہ ویسے کھاتے ہیں جیسے چوبائے کھاتے ہیں جانور کھاتے ہیں تم کیوں کے پیشے بھاگ رہے ہو تمہارے لیے تو اللہ نے اپنے پیارے حبیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنا کر گھید ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصر حسنہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے ان کی حیات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ویسے کھاؤ جیسے وہ کھاتے تھے ویسے پیو جیسے وہ پیتے تھے ویسے سو جیسے وہ سوتے تھے ویسے جاگو جیسے وہ جاگتے تھے ویسے چلو جیسے وہ چلتے تھے ویسے بیٹھو جیسے وہ بیٹھتے تھے ویسے خوشی مناؤ جیسے وہ بنایا کرتے تھے ویسے غمی مناؤ جیسے ان کے یہاں غمی بنائی جاتی تھی یعنی اپنی زندگی کے چوبیس گھنٹے کی زندگی کا رخ وہ محمد عربی صلو اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر تو جیسے وہ زندگی بسر کر کے گئے ہیں ویسے تم زندگی بسر کرو تو رب کعبہ کی قسم پھر تمہارے لیے عزت ہی عزت ہے اور اگر تم چاہو گے اس کو چھوڑ کر عزت ملے تو پھر میرے بھائی عزت نہیں ملے گی پھر عزت نہیں ملے گی میری اوبہیں جو یہ سمجھتی ہے کہ میں پردا کر کے بات کھلے لکھ کر اور پھر ٹائل لباس تہن کر یا باریک لباس تہن کر یا آدھا لباس تہن کے خوبصورت لگ رہے ہیں اس میں عزت ملے گی اب بے کعبہ کی قسم سے بڑی ذلت اس کے لیے کوئی نہیں ہے بیغیرتی ہے عزت اس میں نہیں ہے عزت اس کے لیے اس میں ہے اللہ کی قکم کے پورا کرنے میں ہے عزت اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی میں ہے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی میں ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی میں اس کے لیے عزت ہے وہ بیسے زندگی بسر کرے جیسے انہوں نے زندگی بسر کی ہے پھر اس کو عزت ملے گی ورنہ یہاں بھی زلت ہے اور آگے بھی زلت ہی زلت ہوگی حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے ماتحت جو گورنر حضرات سے ان کو یہ لکھ کر بھیجا کہ معنیت تزا بالعبید جو آدمی عزت ڈھولے گا بندوں سے بندوں سے مجھے عزت ملے گی اللہ اس کو زلیل کر دے گا اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ بات لکھ کر بھیجی بلکہ تمام جو آدموں کی طرف بھیجا ہوگا کہ اللہ کا شکر ادا کرو دیکھو اپنی اوقات میں رہنا اور عزت اللہ کی حکموں کے پورا کرنے میں ہے عزت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں میں ہے عزت اسلام اسلامی احکامات پورا کرنے میں ہے اور کہیں عزت نہیں ہے لکھ کر بھیجا تم لوگوں میں سب سے کم تھے اور لوگوں میں ضلیل تھے فَعَزَّكُمُ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ تو ابا حضرت نے تم کو عزت دے دی اسلام کے ذریعے سے مہمہ تطلب العزتہ بغیرہی عزت محمد اللہ اگر تم اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور اس سے ٹھونوگے کہیں اور اس سے تلاش کروگے وَعَزَلَّكُمُ اللَّهُ اللہ تم کو ضلیل تھے اللہ تم کو رسوہ کر دے گا عزت مجھے کی کس کے پاس ہے اللہ کے پاس اس لیے آگے فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ بِاللَّهِ جَمْئِعَا اس لیے کہ عزت ساری کے ساری اللہ کے پاس ہے وَتُعِذُّ مَنْتَشَعَ وَتُعْزِلُّ مَنْتَشَعَ بِعَدِكَلْخَيْرِ تُو ہی عزت دینے والا اور تُو ہی ضلیل کرنے والا ہے اور بِعَدِكَلْخَيْر اور تمام بلائیاں تیرے ہی قبضے میں ہیں اسی کے پاس عزت ہے جو اس کا مطی اور فرما بردار ہوگا اس کے نبی کی غلامی والی زن کی بسر کرے گا اس کو عزت ملے گی اور جو اس سے جان چھڑا کر کہیں اور بھاگے گا کہ فلا جگہ مجھے عزت ملے گی مجھے امریکہ کے ساتھ دوستی لگانے میں عزت ملے گی مجھے برطانیہ کے ساتھ دوستی لگانے میں عزت ملے گی مجھے یہبودی اور عیسائر کو اپنے لئے آئیڈیل اور نمونہ بنانے میں عزت ملے گی نہیں مل سکتی ہے عزت ان کے پاس خود عزت نہیں ہے وہاں عزت تلاش کرنا ایسا ہے جیسے چیلوں کے گھونسلے میں گوشت coronavirus تو چیلوں کے وہ حسنے میں گوشت مل سکتا ہے نہیں مل سکتا ہے تو ان کے پاس بھی عزت نہیں ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا كِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ سور منافقوں میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ عزت تو اللہ کے لیے ہے یعنی اللہ کے پاس ملے گی وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے پاس ہے وہاں سے عزت ملے گی وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے ایمان والوں سے عزت ملے گی ان کے ساتھ دوستی لگانے سے ان کی طرح رہن سے ہمیں اختیار کرنے سے عزت ملے گی غیروں کے طریقوں میں عزت نہیں ملے گی فَإِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِعَا بے شک عزت تو اللہ کے لیے ساری کی ساری وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُقْفَرُ بِهَا وَيُسْتَحْزَقُ بِهَا فَلَا تَقْوُدُوا مَعَهُمْ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ حَلَاكِ تم پر نازل کر دیا گیا ہے فِي الْكِتَابِ كِتَابِ یعنی قرآنِ پاک میں یہ حکم تم پر اتار دیا گیا نازل کر دیا گیا ہے کونسا حکم اَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات يُقْفَرُ بِهَا ان کا انکار کیا جا رہا ہے یعنی کسی جگہ تم دیکھو کہ وہاں اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اللہ کی حکموں کو توڑا جا رہا ہے اللہ کی حکموں کی نافرمانی کی جا رہی ہے وَيُسْتَحْزَقُ بِهَا اور ان کا مزار پڑایا جا رہا ہے اللہ کی حکموں کا مزار پڑایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مزار پڑایا جا رہا ہو شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہوں اگر ایسا ہے تو اللہ یہ حکم تم پر اتار چکا ہے پہلے ہی فَلَا تَقْدُو مَاہُمْ تو پھر تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو اب کافر اللہ کی آیات کا انکار بھی کرتے ہیں اور ان کا مزار بھی اڑاتے ہیں تو منافقین ادھر مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے ادھر سے نکلتے تو ان کے پاس بھی جاتے تھے جبکہ اللہ نے حکم دے لیا تھا فَلَا تَقْدُو مَاہُمْ ان کے ساتھ نہ بیٹھو سورہ انعام وہ سورہ انیسا سے پہلے نازل ہوئی ہے جو ساتھ میں پارے میں آ رہی ہے وہاں اللہ نے پہلے حکم دے گیا تھا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوبُونَ فِي آيَاتِنَا فَاعَلِذْا عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوبُوا فِي حَدِيثٍ غَيْبٍ کہ جب آپ دیکھیں اے قرآن پڑھنے والوں جب تم دیکھو وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوبُونَ فِي آيَاتِنَا یہ کچھ اقلوق ہماری آیات میں وہ مزار بڑا رہے ہوں آیات کا اور ان کے بارے میں ان کا انکار کر رہے ہوں تو پھر تم ان کے ساتھ نہ رہو فَاعَلِذْا عَنْهُمْ ان سے تم اعراض کرو حَتَّى يَخُوبُوا فِي حَدِيثٍ غَيْبٍ یہ حقا کہ کسی دوسری بات میں وہ لگ جائے اور اگر کبھی بھولے سے چلے گئے ایسی مجلس میں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو جیسے ہی آلائِ فُرْمَا سے بھاگا اللہ کی نافرمانی کرنے والے ظالم ہیں انہیں ظالموں کے ساتھ نہ رہو اگر کبھی چلے گے اور تمہیں بعد میں حساب ہو یہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے یہاں تو دھوڑ ٹھمکہ چل رہا ہے یہاں تو باجے گاجے ہیں اور یہاں تو بلکل جو ہے قریانیت ہے ننگی عورتیں چل رہی ہیں ننگی تصویریں یہ ساری چیزیں ہیں تو فوراں وہاں سے واپس آ جاؤ جیسے ہی آدھ آ جائے فوراں واپس نکلا پہلے بات وہاں جانا ہی ہے لیکن کبھی چلے گے یہ دیکھ کر کہ کیسا نہیں ہوگا لیکن وہاں پہنچنے کے بعد پتا چلا یہاں تو نافرمانی ہو رہی ہے فوراں اس مجلس سے بھاگ آؤ پھر وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم وہاں بیٹھو گے پھر تم بھی انہی کی طرح مار کیے جاؤ گے جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے ان کا مسار پڑھایا جا رہا ہے فَلَا تَقْوَلُوا مَعَهُمْ تو تم نہ بیٹھو ان کے ساتھ حَتَّى يَخُوضُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشبول ہو جائیں اِنَّكُمِنَمْ مِسْلُوْهُمْ اگر تم نہیں اٹھو گے وہیں بیٹھے رہو گے جانا فرمانی ہو رہی ہے اِنَّكُمْ تو بے شک تم اِذن تک مِسْلُوْهُمْ وہ انہی کے طرح ہو جاؤ گے پھر تم بھی انہی کے طرح انہی میں شمار ہو جاؤ گے اور جو سزا و عذاب ان کو ملنے والا وہ تمہیں بھی ملے گا ہاں ایک صورت ہے جہاں نا فرمانی ہو رہی ہو وہاں جانے کی وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی دائی بن کے جائے عمل بالمعروف اور نہیں علی المنکر کی نیت سے وہاں پر جائے عمل بالمعروف اور نہیں علی المنکر کی نیت سے وہاں چلا گیا سنما ہاتھ میں چلا گیا کہ جو لوگ وہاں پر ہیں آج ان کو دعوت دوں گا آج ان کو سمجھاؤں گا کہ سنما کے نقصانات کیا ہیں وہ سمجھاؤں گا ان کو بتاؤں گا اس نیت کے ساتھ اگر جاتا ہے تو اجازت ہے یا جہاں پر کوئی بدعا کی مجلس ہو بدعا دھو رہی ہو وہاں اس نیت کے ساتھ جا سکتا ہے وہاں میں لوگوں کو سمجھاؤں گا ان کو بتاؤں گا دین یہ نہیں ہے کہ تم کر رہے ہو دین یہ ہے پھر جانے کی اجازت ہے یا کہیں گانا بجانا ہے وہاں جاتا ہے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کی نیت کے ساتھ جاتا ہے پھر اس کو اجازت ہے جا کر لیکن صرف یہ نہیں کہ جائے اور کرے کچھ نہیں بلکہ پھر یہ کام کرنا ہے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر اس کو کرنا ہے اگر اس کے بغیر جاؤں گے پھر تم بھی بیسے وجہ وجہ سے وہ ہے اِنَّ اللَّهَ جَانِعُوا الْمُنَاثِبِنَ وَالْكَافِرِنَ اِنَّ اللَّهَ جَانِعُوا الْمُنَاثِبِنَ وَالْكَافِرِنَ 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 وَالكَافِرِنَ 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 وَالكَافِر اللہ بھی جائے گا اس لیے ہمیں چاہیے ہماری دوستی کس کے ساتھ ہونی چاہیے جی اچھے اور نیے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے اور ہمیں آپ کی زندگی کے لئے آئے گی تو نمونہ کس کو بنانا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ اور نیے لوگوں کو انہی کے ساتھ ہماری دوستی ہونی چاہیے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہر برائے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے کتاب اس سامنے پر فہم عطا فرمائے